نمزکار ورنڈیا ہندی میں آپ کا سوگت ہے میں ہوں راحل پانڈے اب نئے شود میں پتا چلا ہے کہ اومیکرون ورنٹ میوٹیٹ ہو رہا ہے اور یہ خود کو پوری طرح سے بدل رہا ہے ایسے میں یہ اور بھی گھا تک ہو سکتا ہے ڈلی کے لوگ نائک جے پرکاش نارائن اسپتال یعنی کی الین جی پی میں اومیکرون ورنٹ کو لے کر کی گئی سٹیڈی میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے الین جی پی اسپتال کے ڈاکٹر سریش کمار نے بتایا ہے کہ جنوری میں ابھی اور بچاؤ کی ضرورت ہے آنے والے سمیہ میں خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے ڈاکٹر سریش نے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی وائرس خود کو میوٹیٹ کرتا ہے تو اس کو سمجھنا اور اس سے لڑنا مشکل ہو جاتا ہے اومیکرون ورنٹ خود کو میوٹیٹ کر رہا ہے ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ اس میں پہلے 35 میوٹیشن تھے جو اب 36 ہو گئے ہیں ڈاکٹر سریش نے کہا ہے کہ اب اس اومیکرون کے اس میوٹیشن کو سمجھنا ہوگا خطرناک ہو سکتا ہے یہ بھی پتا کرنا بہت ضروری ہوگا انہوں نے آگے کہا ہے کہ جنوری میں فیلحال ماملوں میں کچھ تیزی دیکھی جا سکتی ہے لیکن فروری میں وہی ماملوں کی سنکھیا میں کمی آئے گی آپ کو بتا دے کہ گروہ وائر تک رازدھانی میں سبھی ریکارڈ توڑتے ہوئے 28,868 نئے کورونا سنکھمیت مریض پائے گئے تھے وہی 30 لوگوں نے سنکھمڑ کی وجہ سے دم توڑ دیا تھا سواست ویبھاگ کی انسار ایک دن میں 98,832 سیمپلوں کی جانچ ہوئی جس میں سے 39.2 ایک پرتشت سیمپل پوزٹیو ملے تھے وہی کورونا کو ہرا کر کے اسپتال سے گھر پہنچنے والوں کی سنکھیا 22,121 رہی وہی دلی کے سواست منتری ستیندر جین نے یہ امید جتائی ہے کہ آنے والے سمائے میں کورونا کے ماملے جلد کم ہوں گے اور اس سے ہمیں راحت بھی ملے گی اس خبر میں اتنا ہی زیادہ اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ورن انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی